ہیلو دوستوں کیسے ہو سبھی امید ہے سبھی اچھے ہوں گے تو آج میں آیا ہوں اپنے دریا کے کنارے یہ ہمارے ادھر ایک دریا ہے یہ اس کا کنارہ ہے یہ دیکھئے وہ دور ایک آدمی دکھائی دے رہا ہے وہ دریا سے مچھلی بکٹ رہا ہے اور آج ہم اسی دریا کے کنارے آج ہم چکن بنائیں گے دریا کے بلکل کنارے میں اور یہاں پر چکن بنا کر اس دریا کا اس موسم کا آنند لیں گے دیکھئے دوستو پتھروں کے بیج میں کتنا اچھا ایک گھٹے کا فول لگا ہوا ہے گیندے کا فول لگا ہوا دیکھو پتھروں کے بیج میں کتنا بڑیا فول ہے یہ دیکھئے تو فرنس ہم نے دیکھئے ایک پتھر کا چولہ بنا لیا ہے اس میں ہم نے آگ ابھی جلا لی ہے تو ابھی آگ جلا کر ہم اس پر چڑھائیں گے اپنی پتیلی تو دوستو چولے پر ہم نے پتیلی چڑھا دیا بیچ میں کوکنگ کوئل ڈال دیا ہے پس جیسے یہ گرم ہوگا دیکھئے دوستو دریہ کے کنارے بیٹھ کر نیچر کی گود میں دریہ کے پاس میں اسے ہی لکڑیاں لے کر خود یہاں پر دیسی چولہ بنا کر آج ہم یہاں پر مرگے کا میٹ بنایں گے دیکھئے پانی اور یہ پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں کل بارش ہوئی ہے جس کے قرآن پانی کا جو رنگ ہے وہ لال ہے اور یہ برف پگل کر آتی ہے اور پانی اتنا تھنڈا ہے کہ آپ اس میں زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے اتنا تھنڈا پانی ہے یہ برف کا تو ہم ابھی تیل ویڈ کر رہے ہیں گرم ہو رہا ہے جیسے تیل گرم ہو جائے گا بیچ میں پیاج ڈالیں گے اور آج اچھی بہت اچھی دھوپ ہے یہ دیکھئے آگے پیچھے پتھر ہی پتھر ہے کتنے پتھر ہیں دور دور تک پتھر وہ پیچھے پہاڑیاں دکھائی دے رہی ہے اور موسم بھی آج اچھا ہے کوئی اتنا برا موسم نہیں ہے یہ دیکھئے یہ پانی آ رہا ہے اور کافی زیادہ پانی ہے تو تیل ابھی پک چکا ہے اب ہم بیچ میں اس کے پیاج ڈالیں گے یہ دیکھئے پیاج ڈال دیئے ہیں اب اسے دھیمی آنچ پر ہم پکائیں گے ہوا یہاں پر اتنی جوردست چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا دھوپ بھی ہے مگر گرمی کا حساس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پاس میں یہاں پر تھنڈا پانی ہے جس کی تھنڈی ہوا ہمیں آ رہی ہے اور بہت ہی مجھا آ رہا ہے یہاں پر بیٹھنے کا دیکھئے اتنی تھنڈی ہوا ہے کہ یہاں پر آگ کی جو گرمی ہے اس کی تپیش ہے وہ بھی کم ہے پیاج پکنے کا بھننے کا نام نہیں لے رہا ابھی تک سفید کا سفید ہے آپ کو میں پھر سے پانی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کتنا پانی ہے دیکھئے کتنا پانی ہے پانی میں پھول بھی ہیں پھول کا پودا جندگی نے جب پناپنا ہوتا ہے جہاں پناپنا ہوتا ہے زندگی کو کوئی نہیں روک سکتا پانی یہاں اوپر سے آ رہا ہے اور یہ نیچے جا رہا ہے اس طرف آگے پھر پانی نے اپنا موڈ کٹا ہے اور دوبارہ یہ دوسری طرف ہو گیا ہے تو دوستو دیکھئے پیاج اچھے سے لال ہو چکا ہے بھن چکا ہے اب ہم بیچ میں ڈالیں گے اس کے میٹ میٹ سے پہلے ہم تھوڑا سا بیچ میں مسالہ ڈال رہے ہیں ابھی ہوا کم ہوئی ہے جس سے تھوڑا سا جو آ کی تپیش ہے وہ بڑھ گئی ہے ابھی ہم نے حلدی ڈال دیئے اچھے سے اس کو ہلائیں گے دوستو پھر سے دھنڈی ڈھنڈی ہوا چلنے لگی ہے کافی مزہ یہاں پر مزہ آ رہا ہے اوپر سے دھوپ اور ساتھ میں تھنڈی ڈھنڈی ہوا تھنڈا تھنڈا پانی کیا بات ہے یہ دیکھئی ہے اب ہم میٹ ڈالنے لگے ہیں ہم نے ڈال دیا ہے ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم نے کڑشی سے ہلائیں گے پھر کڑشی سے ہلا کر پھر تھوڑا سا پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے مسالے ہم نے ڈال دیا ہے نمک ہم نے سواد کے نسار ڈال دیا ہے پہلے پیاج کو بونہ اس کے بعد مسالے ڈالے اب ہم نے بیچ میں مائر ڈال دیا ہے اب میٹ کو ہم دھیمی آنچ پر پکائیں گے تو دوستو گھر سے دور ہم نے بس جگار سے ہم بنا رہے ہیں اب ہم اس کو دھیمی آنچ پر پکا رہے ہیں میٹ ڈالنے کے بعد ہم نے کڑشی مار کر اب اس کو اوپر سے ڈھک دیا ہے اور پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے کچھ دیر بعد دیکھئے جی دیکھنے میں ہی کتنا لذیز لگ رہا ہے آگ زیادہ ہوگی تھوڑی سی آگ کم کریں گے تو ابھی ہم نے اس میں ٹماٹر نہیں ڈالے ہیں نہ اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے پھر بھی اس میں دیکھئے گریوی کتنی اچھی ہے تھوڑا اور ہم اس کو پکائیں گے ابھی ٹماٹر اس میں ڈالیں گے اب دوستو ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے یہ اب تھوڑا تھوڑا سا نیچے لگنے لگا ہے تو اس میں ہم ٹماٹر ڈالنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے ٹماٹر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ہلائیں گے ہلانے کے بعد اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب اس کو ہم ڈک دیں گے اوپر سے اس کو ہم نے ڈک دیا ہے اور اب کچھ دیر تک اسے ایسے رہنے دیں گے دیمی آنچ پر تو دوستو یہ دیکھئے یہ بن کر اب تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے کتنی اچھی گریوی بنی ہے میٹ پک کر تیار ہے اب ہم تھوڑی دیر میں کڑائی کو نیچے اتاریں گے تو اب ہم نے لکڑیاں پیچھے کر دیں انگاروں پر ہی انگاروں کا جو سیک ہے جو اس کی تپش ہے جو اس کا آگ ہے اسی پر یہ بن رہا ہے اس میں ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا بس یہ سادھے طریقے سے بنایا ہے اور آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا بلکل بہت ہی اچھا بنا ہے ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو میٹ ہمارا بن چکا ہے اب ہم نے اس کو ڈککن بھند کیا ہے تاکہ جو تھوڑا بہت ابھی نہیں گلا ہوا ہوگا وہ بھی گل جائے گا تو دوستو میٹ ہمارا بن کر تیار ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا کتنا لذیذ لگ رہا ہے دیکھنے کوئی آپ بھی ایک بار گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اس میں کیا کچھ نیا کرنا چاہیے ہمیں بتائیے اب ہم اس دریعہ کے کنارے بیٹھ کر اس کو ہم اب ٹیسٹ کریں گے اس کو کھائیں گے اس کا آنند لیں گے اور آپ بھی گھر میں اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو بنائیں گے اور کھائیے گا تو آج کا بلاغ ہم یہیں ختم کرتے ہیں آشا ہے امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ wounds اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کی نیا نیا چینل ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہ آپ کی دعاو کی ضرورت تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا میں مجھے ایزازت ڈعاؤں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور آشا ہے سب کچھ اچھا ہی رہے گا دھنیواد تینک یو